ہلو فرنز کیسے ہیں آپ لوگ سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل فٹ پڑیوار میں تو اب سردی کا سیزن آنے والا ہے اس سیزن میں بہت لوگوں کے لئے بہت پریشانی ہو جاتی ہے کچھ لوگ پورے سیزن ٹھٹھڑتے رہتے ہیں کچھ لوگوں کو کف کول بہت پریشان کرتا ہے صبح اٹھتے ہی خاسنا شروع کر دیتے ہیں پوری طاقت لگا کے خانستے ہیں کچھ لوگوں کو تو گرمی کی سیزن میں پروبلم ہوتی ہے ان کے باڈی سے گرمی بہار نہیں نکلتی چاہے وہ کتی بھی تھنڈی ہوا اے سی کے اندر لے لے یا پھر تھنڈا پانی پی لے لیکن ان کے باڈی سے گرمی بہار نہیں نکلتی اس کی وجہ سے وہ بہت بے چینڈ رہتے ہیں کچھ لوگوں کو پوری سال بھر کف کولڈ کی پریشانی ہوتی ہے جہاں سیزن چینج ہوا نہیں کی ان کی ایمیونیٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے تو اتنی ساری پروبلم کا کیا آپ نے آپ کی فیملی کے لیے اور آپ کے لیے کوئی فکس نکالا ہے اگر آپ کے پاس کوئی سمادھان ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے بتائیں اور فرنس آج ہم اس ویڈیو میں اسی ٹاپک کے اوپر چرچہ کرتے ہیں ہمیں پتا ہے آئی و ریت کے حساب سے جب بھی سیزن چینج ہوتا ہے ہم اپنے کھانپن، رہن سہن، ہر چیز میں تھوڑا تھوڑا بدلاؤں لے کے آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ریتو چریا ریتو چریا کا میجر کمپوننٹ ہوتا ہے ہمارا کھان، ہمارا کھانا، پینا اور اس میں بھی میجرلی ہمارا پانی کا کمپوننٹ ہماری باڈی کا زیادہ پارٹ پانی سے بنایا تو ہماری باڈی ترل پدارت کو سب سے زیادہ سمجھتی ہے جب سیزن چینج ہوتا ہے ہماری ایمیونیٹی اور ہمارا ہیلتھ اس پہ بہت زیادہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ ہم اس چھوٹے سے کمپوننٹ جو کی بہت وائٹل ڈوڈ پلے کرتا ہے پانی، اس کو ہم کس طرح سے اپیوگ کرتے ہیں اپنے کھانا کھانے کے ٹائم میں بھی اور پانی الگ سے پینے کے لئے بھی ہم اس کو کیسے یوز کرتے ہیں اس کے اوپر ہماری میجر ہیلتھ ڈیپینٹ کرتی ہے پورے سال بھڑ میں تین طرح کی رتویں میجر ہوتی ہیں گرمی، برسات اور سرتی گرمی کا سیزن پولی سے برسات کے پہلے دن کے بیچ کا سیزن گرمی کا سیزن مانا جاتا ہے تو گرمی کے سیزن میں آپ کیسے پانی پیتے ہیں کیا آپ کے گھر میں فریج ہے جس کے اندر بہت ہی کلر فل سندر سندر باٹل سکھی ہیں آپ باہر سے آتے ہیں، فریج کھولتے ہیں کپا گپ پانی پیتے ہیں واپس فریج میں ڈالتے ہیں اور بس آپ ٹھنڈے ہو گئے تو کیا آپ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں actually نہیں سب سے پہلی بات پلاسٹک کی بوٹلز میں کوئی کھانا کھانا یا پانی پینا اپنے آپ میں ایک crime ہے اپنی ہیلتھ کے لئے crime ہے پلاسٹک کی بوٹلز کا اپیوپ تو آپ کبھی نہیں کر سکتے دوسری بات اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میٹل کی بوٹلز میں پانی بھڑ کے فریج میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پیتے ہیں تو that should be healthy لیکن actually ایسا نہیں ہوتا ہماری فریج میں بھی بہت ساری گیسز ہوتی ہیں کلورو فلورو کاربنز ہوتے ہیں اور بھی ہساروں ترک کی گیسز ہوتی ہیں بہت سارے کمپاؤنز ہوتے ہیں جو کی ہماری میٹل کی بوٹلز جو ہوتی ہے اس کے میٹل کے ساتھ میں وہ انٹریکٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر رکھے ہوئے پانی کو وہ اس کی پرووٹلز کے حساب سے وہ چینج کر دیتے ہیں تو اس طرح یہ پانی جب آپ کے بوٹلز کے اندر جاتا ہے تو آپ کو فائدہ کا ٹھیکی جانکہ نقصان ہی کرتا ہے فریج کا ٹیمپریچر جنرالی 4 ڈگری یا 6 ڈگری یا بہت زیادہ ہوا 7 ڈگری یا 3 ڈگری اس کے بیچ میں ہوتا ہے ہماری بوٹلز کا ٹیمپریچر جنرالی اس کے بیچ میں ہوتا ہے اس کے بیچ میں ہوتا ہے 38 ڈگری فرنائٹ ایسے ہوتا ہے تو اگر آپ اتنا ٹھنڈا پانی آپ کے بوڈی میں ڈالیں گے تو آپ کے بوڈی کا جو سرکولیشن ہے وہ اس پانی کو گرم کرنے میں چلا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کی بوڈی کی میجر فنکشنز جو ہوتے ہیں وہ افیکٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ نے اپنی بوڈی کو اتنا سٹرس میں ڈال دیا تو ایمیونیٹی کس کی ویک ہوگی جس نے یہ پانی پیا اس کی ویک ہوگی تو ہم کریں کیا گرمی کے سیزن میں کیا ہم تھنڈا پانی نہیں پیئیں اوہ ویسلی پیچھے گرمی کے سیزن میں ہمارے لیے تو آئیڈیال ایسے پاتھروں ہوتے ہیں جس کا پانی اگر آپ پیئیں گے تو اس کی تاثیر تھنڈی ہونے کے ساتھ وہ آپ کو ہلتھ بینیفٹ بھی دینے والے جیسے کی پہلا ہوتا ہے مٹی کا گھڑا اس کے بارے میں ہم کوئی جانتا ہے یہ ہر گاؤں ہر شہر میں اویلیبل ہوتا ہے مٹی کے گھڑے پانی کا ٹیمپریچر باہر کے ٹیمپریچر سے دو یا تین ڈگری کم ہوتا ہے جس ویسے ہی جیسے ہم کسی گھڑنی پیڑ کے نیچے جائیں تو اس پیڑ کا ٹیمپریچر اور دھوپ میں جو ٹیمپریچر ہوتی ہے اس کے بیچ میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے پیڑ کا ٹیمپریچر جنرلی دو سے تین ڈگری کم ہوتا ہے باہر کی دھوپ کی مقابلے اور اس پیڑ کے اندر بھی ہمیں بھلے باہر دھوپ بہت ہے لیکن اس گھڑے پیڑ کے نیچے ہمیں کیسے تھندک ملتی ہے ویسے ہی گھڑے کا جو پانی ہوتا ہے وہ ہماری باڈی کے لئے وہی کام کرتا ہے دھیرے دھیرے یہ ہماری باڈی کا ٹیمپریچر کم کر دیتا ہے جو کہ ہمیں نقصان بھی نہیں کرتا اور اس کی تاثیر تھنڈی ہونے کی وجہ سے یہ اتنی زیادہ تھنڈی نہیں ہوتی ہے بس اس کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے یہ ہماری باڈی کو کوئی نقصان نہیں کرتا یہ ہمیں تھنڈک کا احساس دیتا ہے دوسرا ہوتا ہے چاندی کے برطن کا پانی چاندی کے برطن کا پانی بھی ایک طرح سے تھنڈا ہی ہوتا ہے اور اس کی تاثیر بھی بہت تھنڈی ہوتی ہے چاندی جن کا من بہت چنچل ہے جو بچے کونسنٹریٹ نہیں کر پاتے پڑھائی میں ان کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے چاندی کے اپنے بہت سارے فائدہ جن کے اوپر ایک نیا ویڈیو بھی بن سکتا ہے تو اس کے لئے ہم الگ سے دسکشن کریں گے لیکن جہاں تک گھرمی میں پانی پینے کا سوال ہے تو ہم یا تو گھڑے کا پانی پی سکتے ہیں مٹی کے گھڑے کا پانی یا پھر چاندی کے برطن میں رکھا ہوا پانی پی سکتے ہیں مٹی کے گھڑے کا پانی پیتے سمیں بھی ایک بات کا دھیان رکھیں کہ جب آپ مٹی کا گھڑا کھڑنے جائیں تو آپ اس گھڑے کی چمک کے اوپر کبھی جب بھی گھڑا نہ کھڑی دیں جتنی زیادہ چمک اتنا ہی اس کے مٹی کی اشدت ہونے کی چانسز ہوتے ہیں کیونہ ہماری مٹی جس سے گھڑے بنتے ہیں نیچرلی وہ اتنی سمودھ اور اتنی چمکدار نہیں ہوتی لیکن اس میں بھی آج کے بہت سارے کیمیکلز بنایا جاتے ہیں اور اس سے لوگ جگ بنا دیتے ہیں بوٹل بنا دیتے ہیں جو کی نورمالی مٹی کو شیپ دے کے اس طرح کا پاتر بنا پانا اتنا آسان نہیں ہوتا تو جب بھی آپ گھڑا کھڑی دنے جائے یا مٹی کا کوئی بھی برطن ہانڈی کھڑی دنے جائے تو اس کی شیپ دیکھیں اس میں کیا اونگلیوں کے نشان ہیں وہ uneven ہونی چاہیے رف ہونی چاہیے اس سے آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ یہ جو مٹی کا پاتر ہے اس میں شاید اشدتی کم ہوگی اور آپ اس کو لے کے آئیے اس کو تھوڑی دیر ایک گھنٹا دو گھنٹا پانی میں رکھ کے چھوڑ دیجئے اور جب اس کے انداز کی گھڑمی نکل جائے اس کو دھوکیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کا گھڑمی کے سیزن کا پانی کا پرابلم فکس ہو گیا اب آتا ہے برسات کا سیزن تو برسات کی سیزن میں آپ کا فیوریٹ پاتر جس کو کہتے ہیں کوپر آپ کو بہت کریز ہوتا ہے کپر کی بارٹل کا اچھکر بہت چلی ہوئی ہے یہ برسات کی سیزن کے لئے ایڈیال ہوتی ہے لیکن کپر کا برتن بھی یوز کرتے سمیں آپ کو یہ سابدانی رکھنی چاہیے کیونکہ کپر میں صفائی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے آپ ایسا کبھی مت کریں کہ آپ نے کپر کے بارٹل میں پانی بھر دیا پھر اس میں پی لیا پھر جو بچہ اس میں واپس پھر دیا پھر آپ نے اس کو نکالا پی لیا یا پھر اس کو فریج میں رکھ دیا یہ کر دیا آپ کبھی نہ کریں اس سے کپر آپ کو فائدہ کرنے کی جگہ نقصان کرے گا تو کپر کی برٹن کی صفائی آپ ہر صبح کریے رات میں پانی بھریے صبح میں پی لیا اس کے بعد جب وہ برٹل کھال ہوا آپ نے اس کو صاف کر دیا پھر اس میں پانی بھریے رکھئے اور اس کے بعد دن بھر اس کا سیون کیجئے کپر کی برٹن کو اگر آپ گرم کرنا چاہیں تو آپ ہلکے مدھیم آج پہ اس کو گرم کر سکتے ہیں لیکن ایسا کبھی نہ کریں کہ آپ نے کپر کے برٹن کا پانی سٹیل میں نکالا اس کے بعد اس کو گرم کیا اس سے کپر کے آئنس دوسرے میٹل کی آئنس کے ساتھ میں مکس ہو جاتے ہیں اور وہ واپس آپ کو فائدہ کرنے کی جگہ نقصان کر سکتا ہے تو تو آپ ایسا کام کبھی مت کریں اگر گرم کرنا ہی ہوا تو کپر کی ویسل میں ہی پانی کو ہلکا گرم کر کے آپ پی سکتے ہیں تو اس طرح ہماری برسات کی جتو بھی نکل گئی اب آیا سردیوں کا موسم سردیوں میں ہماری باڈی کو ضرورت ہوتی ہے اندر سے گرمہت کی اور یہ گرمہت سب سے اچھے طریقے سے دے سکتا ہے وہ میٹل ہے سونا سونا ہمارے بہت ہی پرانے سمیں میں راجہ مہراجہ سونے کے برطن میں پانی پیتے تھے کھانا کاتے تھے لیکن ہمارے پاس میں راجہ مہراجہ جتنی سمپتی تو ہے نہیں کہ ہم ہمارے لئے سونے کے جگہ اور سونے کے گلاس ارنج کر سکیں تو اس کا ایک فکس ہے آپ بٹی کے برطن میں ہی سونے کی جو بھی سب سے شدھ چیز آپ کے پاس یا تو سونے کا کوئن ہو سکتا ہے یا پھر سونے کے انگوٹی ہو سکتا ہے جس میں سب سے کم دوسری دھاتو کا مکس ہو مطلب ایسا نہیں کہ آپ نے 18 karat سونے کا آپ کے پاس میں پلیٹنگ کی ہوئی چیز ہے ایسا نہیں ہوتا ہے وہ پرویٹی میں کافی گرم ہوتا ہے اسی لئے ہم پرانے سمائے سے ہی سونے کے گہنے زیادہ پہنتے آ رہے ہیں کیونکہ سونے کا جو گہنا ہوتا ہے ہم چین پہنتے ہیں یا لیڈیز مانگٹی کا پہنتی ہیں یا نیکلس پہنتے ہیں تو سونے کی پرویٹی گرم ہوتی ہے یہ ہماری چیز سے لے کے سر تک میں کف کی جو تینڈنسی ہوتی ہے اس کو ریڈیوز کرنے میں کافی ہلپ کرتی ہے اس لئے ہم سونے کے گہنے پرانے سمائے سے اب تک پہنتے آ رہے ہیں تو آپ سونے کا اس طرح سے پریوک کر سکتے ہیں آپ مٹی کے گھڑے میں جو بھی سب سے شدھ سونے کی چیز آپ کے پاس اویلیوہل ہے وہ آپ ڈال دیجئے راک میں ڈال دیجئے اگرے دن پورے دن اس کے پانی کا آپ استعمال پینے کے لئے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد واپس اس مٹی کے برطن کو صاف کیا پھر سے آپ نے سونے کی آپ کے پاس میں جو بھی سامانے اس کو ڈال دیا اور آپ واپس سے اس کے پانی کا یوز کر سکتے ہیں سونا ہماری شریر کو گھڑا ہٹ دینے کے ساتھ ساتھ ہماری شریر کو ایک طرح سے سو ڈالتا دیتا ہے جو کی سرتی کا جو سیزن ہوتا ہے اس سے فائٹ کرنے میں بہت مدد کرتی ہیں اس کے علاوہ اگر کسی کو ڈپریشن کی پروبلم ہے یا نینز ٹھیک سے نہیں آتی تھکاوٹ رہتی ہے اس کیس میں بھی یہ سونے کا پانی بہت مدد کرتا ہے تو فرنس آج کی ویڈیو کو ہم یہی پہ قتم کرتے ہیں امید کرتی ہوں یہ چھوٹی سی جو جانکاری ہے یہ آپ کے لئے کافی علاوہ دائق سدھ ہوگی آپ اس کو ضرور پریوگ کیجئے اور آپ کے فرنس اور آپ کے پیرنس اور آپ کے جو بھی سکل میں جس کو بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے تو ان تک یہ جانکاری ضرور شیئر کیجئے یہ چھوٹی سی سٹپ لینے سے کسی کی لائف میں زیادہ صدھار ہو جائے تو ہم ملتے ہیں پھر سے اپنی اگلی ویڈیو کے لئے تب تک میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کر دیجئے اور آپ کے پیارے پیارے کمنٹس ضرور دیجئے آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا آپ کس ٹاپک پہ اگلا ویڈیو دیکھنا چاہیں گے یہ بھی مجھے ضرور لکھ کر بتائیے گا آپ کے پیارے کمنٹس